نمازکار دوستو دوستو دیفنس ٹوڈے پہ آپ سب کو سواگت ہے دوستو اگر دیفنس کے بارے میں جان کر رکھنا آپ کو اچھا لگتا ہے تو ہمارے اس چینل پہ جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لی جاتا ہے دوستو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بھارتی و بائیو سنے کا جو بیک مون ہے یہ سو تھاٹی ایم کی آئی ہے بات بتا دوں جس رافیل آج پاکستان اور چینل کا گیم بتانے کے لیے ہمیشہ تطپر تیار ہے ایک سمیہ ایسا بھی آیا تھا اس رافیل کے لیے کہ سو تھاٹی فائب کا سامنے اس رافیل کو ریزرٹ کر دیا گیا تھا لیکن پچھلے تین سالوں میں یہ رافیل جت نے جس کارنامہ کر کے دکھایا ہے چینل اور پاکستان کے پاسینے نکل رہے ہیں دوستو دو سال پہلے فرانس نے رافیل کی دوارہ لیویا میں ایک ایسٹرائک کیا تھا یہ ایسٹرائک تھا لیویا میں موجود ٹرکی کا سنیویس جہاں پہ ٹرکی کا فرائم ایئر ڈیفنس بھی موجود تھا لیکن دوستو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ رافیل نے واقعی چکمہ دے کے یہ کمیسن کو انجام دیا تھا اس ایکسن سے ایمپریس ہوتے ہیں ایسٹرائک نے توراً چوبیس رافیل کا آرڈر دے دیے دوستو یہ تو رافیل کی سروعات تھی اس کے بعد رافیل نے ایک سے بڑھ کے ایک کارنما کرتے ہوئے چڑھتا گیا چڑھتا گیا اس کے بعد ناٹو کنٹری کے ایوگ دھویاس میں جتنے بھی فائٹر جیٹ لائے گئے تھے دوستو ہر کسی فائٹر جیٹ کو رافیل نے بیٹ کیا آئی ایس آئی ایس کو سریعہ کے اندر گس کے کافی ومباری کر کے تباہ کر دیا لیکن دوستو جیسے کی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کیونکہ اگر بھارت کوئی بھی ہتھیار کھریتا ہے یا ہتھیار بناتا ہے تو چین اور پاکستان کو نجر دکھتے ہوئے بناتا ہے اسی رئے بھی بھارت نے سو تھا ڈی فائب کو ریزیکٹ کرتے ہوئے رافیل کو کھرتا تھا کیونکہ کہیں نہ کہیں چین سے آگے بڑھنا چاہتا ہے بھارت دوستو ابھی جو فیلحال جو نیوز نکل کے آئی ہے دوستو یہ نیوز سن کے تو چین کا پینٹ گیلی ہو چکی ہے دوستو بتا دوں کہ اس میں جو ریزلٹ نکل کر کے آیا ہے یا ہنڈیڈ پرسنٹ رافیل کی طرف سے دوستو جتنے بار بھی سکھوئی تھا ڈی فائب اور رافیل کی آمنہ سامنہ ہوئی ہر بار رافیل نے سکھوئی تھا ڈی فائب کو جیم کر دیا اس یوز دبیاس میں کافی ٹائم یہ بھی دیکھا گیا کہ رافیل کافی ٹائم سکھوئی کا سامنے آگیا لیکن سکھوئی کا جو رڈر ہے یہ رافیل کو پکڑ نہیں پھایا دوستو بتا دوں کہ اسے دیکھتے ہوئے ازرپ نے جتنے بھی سو تھا ڈی فائب کے آرڈر رسیا کو دیئے تھے سب کینسل کر دیا ہیں اور وہ ابھی رافیل کا طرف آ چکے ہیں اور رافیل کا اس طریقے کا کارنامہ دیکھیں کہ بھارت یہ جو ڈیفینس ایکسپٹ ہیں ان کے آنکھیں کھول چکی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ابھی اور بھی رافیل کھریدا جا سکتا ہے دوستو جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ بھارت پہلے ہی 36 رافیل ڈیل کر چکا ہے اور کھرید چکا ہے فرانس سے تو اسے دیکھتے ہوئے اگر بھارت فول آن طریقے سے اگر پھر سے رافیل کھریدنا چاہے گا تو یہ جل سے جل ڈیلیور ہو چکتا ہے بھارت کو دوستو رافیل کی اس طاقت کو دیکھتے ہوئے ابھی بھارت اور شائنہ کا بورڈر میں رافیل کو تینات کر دیا ہے جس قارن سے بھی چینی حیران اور پریسان ہے دوستو اگر ہماری جانکاری آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ٹھینک یو جائے ہند بندے مہاترم